نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلیکہ و اصحابکہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیارے ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و بارکاتہ آلہ حضرت فانڈیشن یوٹیوب چینل پر آپ حضرات کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں جہاں روزانہ دینی ضروری مسائل بیان کیے جاتے ہیں آج میں پھر آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی حیلفل اور جانکاری کے لیے بہتر چیز لے کر حاضر آیا ہوں بہتر سماک کرے ہندوستان میں لوگوں کا نصب کہاں سے ثابت ہے کسی نے سوال کیا کہ آج کل جو نصب نامہ دیکھا جاتا ہے تو یہ کہاں سے ثابت ہے جیسے شیخ منصوری خان انصاری وغیرہ جو یہ نصب ہے یہ کہاں سے ثابت ہے اس کے تعلق سے ہمیں کچھ بتائے عربوں میں طلوع آفتاب اسلام سے قبل پچھت سے نصب محفوظ رکھنے کا عام رواج تھا برخلاف عجمیوں کے کہ ان کی اس پر کوئی خاص توجہ نہیں تھی اس لئے ان کا نصب نامہ محفوظ نہیں رہا لیکن ہندوستانی لوگ جب اسلام قبول کرتے گئے تو قوم مسلم میں انہیں اپنی شناخت اور پہچان کی ضرورت پڑی اس طرح ہندوستانی مسلمانوں ذات برادری کا لحاظ ہونے لگا اور یہ دو امور سے ہوا ایک نصب سے دوسرا پیشہ سے ہندوستان میں نصب کے اعتبار سے چار قوم مشہور ہے سید مغل خان شیخ پھر شیخ دو طرح کے ہوتے ہیں قریشی جنہیں شیخ صدیقی شیخ فاروقی شیخ علوی شیخ جعفری کہتے ہیں دوسرے غیر قریشی جو شیخ انساری کہلاتے ہیں یہ اقوام اپنا اپنا نصب ثابت کرتی ہے اور اپنے آپ کو ان کی نسل و اولاد میں سے کہتی ہے نسبی اقوام کو اپنے سلسلے نصب پر اعتماد کرنا ضروری ہے خواہ اعتماد شجر نصب کی بنا پر ہو یا بطریق شہرت و تواتر کے ہو یا کسی مشہور خاندان سے صحیح اتصال ہو کہ ہندوستان میں اکثر قوموں نے بزرگان دین کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا ہے اور فتح و رزویہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی اہل فارس سے جو اسلام قبول کرے وہ قریشی ہے کہ قریش نے فارس فتح کیا اور اس کے لوگ ان کے ہاتھوں مشرب با اسلام ہوئے اس مذہب کی بنا پر کہ جس کے ہاتھوں پر جو مسلمان ہوگا بطور رشتہ والا اسی قوم میں گنے جانے کے قابل ہوگا